بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کو کن فروٹس پہ ویلکم کرتے ہیں بڑی کمال کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج ہم بنائیں گے کرسپی علو ٹکی کی چاٹ سب سے بڑا کوئسٹن یہ آتا ہے کہ علو ٹکی کرسپی کیسے کریں ہماری علو ٹکی کرسپی نہیں ہوتی تو اسی چیز کا حل آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کرسپی علو ٹکی کیسے بنے گی اس کے ساتھ ہم چاٹ اور اس کی چٹنیاں کیسے بنائیں گے بڑی آسان ریسپی ہے اور میں کہتا ہوں کہ موسم کے لحاظ سے بڑی فیٹ ہے کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں بڑا اچھا موسم ہوتا ہے تو علو ٹکی کی چاٹ ہو جائے تو اور کیا چاہیے اس ریسپی کے لیے میں نے کچھ ابلے ہوئے علو لیئے ٹوٹل ایک ڈیڑھ کلو علو تھے اس میں سے ایک کلو میں نے اُبال لیئے آدھا کلو میں نے کچھ رکھ لیئے اس ریسپی میں میں ابلے ہوئے علووں کے ساتھ ساتھ کچھ ابلوں کی بھی ضرورت ہے ان دونوں کو آپ نے چھی لینا ہے اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو استعمال کیسے کریں گے اور اس ریسپی میں چاٹ بن رہی ہے تو چاٹ کے لیے دو طرح کی ہمیں چھٹنیاں چاہیے ایک سپائسی چھٹنی چاہیے ایک کھٹی مٹھی چھٹنی چاہیے تو جو کھٹی مٹھی چھٹنی بنے گی وہ املی سے بنے گی اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایک بول لے لیں اس میں آپ نے سو گرام املی دینا ہے سو گرام املی میں دو کپ پانی ڈالنا ہے اس املی کو بھکو کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور بعد میں پھر اسی املی سے آگے ہم چھٹنی بنائیں گے ابلے ہوئے علو میں نے چھی لیے ایک بول لے لیں گے یہ علو اس میں ڈالیں گے اور ان کو تھوڑا اس طرح ہاتھوں سے دبا لیں گے بہت زیادہ میش نہ کریں ٹکی کے اندر تھوڑا تھوڑا علو اس طرح نظر آئے اور موں کے اندر آئے تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ان آلووں کو توڑ لینا تو یہ دیکھیں جی یہ علو میں نے میش کر لیا ہوں تھوڑے تھوڑے ان کے اندر آلو کے ٹکڑے ہیں باقی زیادہ در ان کو میں نے میش کر دی ہے اب اس کے اندر ہم نے مسالے شامل کرنے ہیں اور آلو کی ٹکی میں آپ جس طرح کا فلیور ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ سبز مرچ سے آلو کی ٹکی بناتے ہیں کچھ لال مرچ بھی ڈالتے ہیں لیکن کچھ مسالے ہیں جو آپ نے نہیں ڈالنا جیسے آلو کی ٹکی میں گرم مسالہ نہیں جائے گا کسی بھی تیرہ کا کوئی گرم مسالہ آپ نے نہیں ڈالنا صرف اس کے اندر بیسک فلیورز جو ہوتے ہیں وہ جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کے اندر کون سا مسالہ ڈالنے والا ہوں سب سے پہلے تو لازمی بات ہے ہمیں نمک چاہیے ایک ٹی سپون نمک یہ جو مسالہ ہے یہ تقریباً ایز ای فلنگ استعمال ہوگا تو اس میں مسالے تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے نارمل آپ جتنے مسالے رکھتے ہیں اس سے تھوڑا تیز رکھیں اس کو لال مرچ جائے گی ایک ٹی سپون یہ بھنا ہوا زیرہ ہے اس کو تھوڑا سا کرش کیا ہوا ہے یہ زیرہ جائے گا تقریباً ایک ٹی سپون اب اس میں کچھ فریش چیزیں شامل کریں گے کٹی ہوئی سبز مرچیں ہیں یہ ڈالیں گے اس میں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا سپائسی کرنا چاہتے ہیں اسی ہی ساب سے آپ ڈالیں کٹا ہوا دھنیا ہے بلکل باریک کٹا ہوا سبز دھنیا یہ لے کے تقریباً دو ایک ٹی بل سپون یہ ڈالنا ہے پودینے اسی طرح دو ایک ٹی بل سپون آپ نے پودینے کے بتے شامل کرنا ہے اناردانہ میرے پاس کچھ اناردانہ بھی اس کے اندر شامل کریں ٹکی کے اندر بہترین لگتا ہے اناردانہ کوئی ایک سے ڈی بل سپون اناردانہ ڈالیں اور اس میں ادھا ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ بھی ڈالیں یہ مسالے ڈال کے اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا ٹکی کا مسالہ تیار ہو جائے گا تو جی آلو کی ٹکی کا مسالہ کچھ اس طرح بن جائے گا ابھی میں اس کو فریج میں رکھ رہا ہوں کیونکہ اس کی ضرورت ہمیں تھوڑی دیر بعد پڑے گی املی کو اپنے بھگو گے رکھا تھا میں اس کو اچھی طرح مسل لیا تاکہ جو گھٹلیاں ہیں ان کے اوپر سے پلپ اتر جائیں گے یہ ہاتھ سے آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ جو پلپ ہے وہ گھٹلیوں کے ساتھ رہ جائے گا اب اس پانی کو ہم نے چھان لینا ہے اور صرف یہ گھٹلیاں جو ہیں وہ اوپر رہ جائیں گے اس آلو کی چاٹ کے لیے جو چٹنیاں ہم نے بنانی ہے املی کی چٹنیاں وہ ابھی ہم بنا رہے ہیں اب یہ جو پلپ ہم نے نکالا ہے اس کو ہم چولے پہ لے آئیں گے اور اس کو پکانا شروع کریں گے اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں میٹھا شامل کرنا ہے اگر تو آپ چینی ڈال رہے ہیں تو جتنی آپ نے املی لینی ہے اتنی چینی ڈالنی ہے اگر آپ میری طرح شکر یا گھڑ کا استعمال کریں گے مطلب جاگری کا تو اس صورت میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ کونٹیٹی لینی پڑے گی میں یہاں پہ ڈیڑھ سو گرام جاگری کا استعمال کر رہا ہوں یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ان دونوں کو ابھی در اکٹھا تھوڑی در پکنے دیں گے اس چاٹ کے لیے ہم جو دوسری چٹنی بنانے جا رہے ہیں وہ گرین چٹنی ہیں تو اس میں ہمیں تین گرینز کی ضرورت پڑے گی سبز مرچ پودینہ اور دھنیا اس سے ہم ایک پیسٹ بنائیں گے جو کہ آگے جا کے اس چاٹ میں استعمال ہوگی ایک آپ نے جار لینا ہے اس میں دھنیا کٹا ہوا اور پودینے کے کچھ پتے یہ شامل کر دینا ہے تین سے چار عدد کٹی ہوئی سبز مرچے میں ڈال لیں تھوڑا سا نمک بھی ڈال لیں اور اس کو گرینڈ کر لیں اچھے طرح یہ دیکھیں یہ گرین پیسٹ ہماری بن گئی ہے تو اس کے اندر ہم پانی ڈال کے اس کو ڈلیوٹ کر لیں گے اور یہ ہماری گرین چٹنی بن جائے گی تھوڑا سا پانی ڈالیں اور یہ آپ کی گرین چٹنی بن گئی ہے املی اور جاگری دونوں اکٹھے پک رہے ہیں اور یہ چٹنی اب گاڑا ہونا شروع ہو گئی ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جس سے اس کے اندر پراپر چٹنی والا فلیور آئے گا ہلکی سی سپائسی نیس چاہیے ایک تو اس میں نمک ڈالیں گے تقریباً کوئی آدھا ایک ٹی سپون بھونے ہوئے زیلے کا پاودر آدھا ٹی سپون دو چھٹکیوں کے برابر اس میں لال مرچ ڈالیں گے اور اتنے ہی اس کے اندر چلی فلیکس ڈالیں گے مسالے شامل کرنے کے بعد اس کو آپ پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے دیں چٹنی بالکل تیار ہو جائے گی ویسے آپ اس کی کنسسٹنسی جتنی گاڑی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن تھنڈی ہونے پہ یہ گاڑی ہو جائے گی اس لیے اس کو بہت زیادہ پکائیں نا اس کو میں نے مزید پکا لیا ادھر یہ چٹنی بالکل تیار ہے اس کی میں آگ بند کر رہا ہوں اس کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے اب ہم نے ٹکیاں بنانی ہے اس پوائنٹ پہ یہ جو کچھے آلو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ کام آئیں گے کرنا آپ نے یہ ہے قدو کش لینا اور آلو لینے اور ان کو موٹا قدو کش کر لینا اس طرح موٹا موٹا قدو کش کر لیں اصل میں ہم کرنے یہ والے ہیں کہ جو ٹکی کی باہر والی لیئر ہوگی وہ یہ والے آلو ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم ڈالیں گے کان فلور تو کان فلور سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو کرسپینس چاہیے وہاں پہ کان فلور کام آتا ہے تو اب یہ دیکھیں اس کی آوٹر لیئر ہے نا اس چارٹ کی ٹکی کے لیے تو اس میں ہم اس کو تھوڑا سا سیزن کریں گے نمک سے ویسے ہم نے جو مسالہ بنایا ہوئا ہے ٹکی کا اس کے اندر ہم نے مسالے تھوڑے زیادہ ڈالیں تو اس کو آپ نہ بھی سیزن کریں تو کام چلے گا لیکن تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور نمک بھی اسی پوائنٹ پہ ڈالیں جب آپ نے اس کو مکس کرنا ہو اس سے پہلے ڈالیں گے تو یہ آلو پانی چھوڑ دیں گے اب یہ کان فلور ان کے اوپر ڈالیں تو قریباً تین چار ٹیبل سپون اور ان کو تھوڑا سا مکس کریں ان کے اندر بہت زیادہ مویسچر نہیں ہونا چاہیے آلو میں اگر آپ کو لگے کہ پانی بہت زیادہ ہے تو تھوڑا سا آلو مچھوڑ کے پانی نکال سکتے ہیں اور جب آپ کان فلور مکس کر لیں گے اس میں تو یہ اس طرح مکسر ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا جوڑا جوڑا تھوڑا اس طرح روکھا روکھا تو یہ ہمارے کام آئے گا اب ہم ٹکیاں بناتے ہیں ٹکی بنانے کے لئے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنی آپ نے ٹکی بنانے ہیں اتنا آپ مسالہ لے لیں جس طرح یہ مسالہ ہے ساری بھی آپ بالز بنا کے رکھ سکتے ہیں لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں اور یہاں سے آپ نے کچھ آلو لینے ان کو اس طرح پھلا لینا ہے ترمیان میں اس ٹکی کو رکھنا ہے تھوڑے اور آلو لگائیں اس پہ اور ایک بال بنا لیں اس کی اس طرح کہیں سے نہ بھی ڈھکی ہو کوئی ایسا مسالہ نہیں ہے لیکن بہت موٹی لیئر نہ ہو باہر والے آلووں کی اور اس طرح آپ نے اس کی ایک ٹکی بنا لینے ہیں تو یہ ٹکیاں ہم نے بنا لی ہیں یہاں پہ میں نے بڑے سائز کی بنائی ہے جو کہ چاٹ میں کام آئیں گی اور یہ چھوٹے سائز کی بھی ہیں اگر آپ کسی اور ڈش کے ساتھ سرف کرنا چاہیں اب یہاں پہ میں نے ایک پین میں تھوڑا سا آل ڈالا ہوئے ان ٹکیوں کو فرائے کرنے کے لیے تو یہ ٹکی ہم لیں گے اور اس کو آل میں شامل کر لیں گے جب آپ ان کو آئل میں ڈالیں تو آئل کا ٹمپریچر اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ تھوڑی سی آگ سلو کر سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ککھ ہوں اور جب تک یہ پیندے سے خود بخود الگ نہ ہوں آپ ان کو ہلائیں اگر تو آپ نانسٹک یوز کر رہے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سائٹ سے ان کو بکتے ہوئے تین سے چار منٹ گزرے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے اوپر اس طرح بہترین کلر آرہا ہے ہم سائٹ چینج کر دیں گے اور ان کو اچھا کلر آنے تک ہم نے پکانا ہے اور اوپر سے میں یہ چمٹا لگا رہا ہوں یہ اتنی کرسپی ہیں تو بہت زیادہ کرسپی اور بہترین یہ پکنے والی ہیں یہ دیکھیں ان کو پکتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ گزرے ہیں اور کلر دیکھیں ان کے اوپر ماشاءاللہ بہترین کلر آ چکا ہے اور یہ پک بھی چکی ہیں ان کو ہم ادر سے نکار لیں یہ دیکھیں تو یہ سٹکی کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ نے اتنی کرسپی آلو ٹکی کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی آواز آرہی ہے آپ کو بہت آرہا اندر سے جو فیلنگ ہے بڑا کھمال دائکہ آرہا اور باہر سے پرپر کرسپی ہے تو سہی چاٹ والی آلو ٹکی بنی ہے تو ابھی اس سے آگے چاٹ بناتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو چٹنیاں جو ہم نے تیار کی ہیں کھٹی میٹھی ہملی کی چٹنی گرین چٹنی دائی ہے میرے پاس پلین اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں شامل کی ہوئی تھوڑے سے ٹماتر اور پیاز ہیں ان کو میں نے کٹ کے پانی میں فریج میں رکھ دیا تھا اب یہ بہت زیادہ کرسپی بھی ہوں گے اور ان کے اندر کڑواہٹ بھی نہیں آئے گی اب ایک سمپل سی چاٹ کی پلیٹ بناتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو نیچے دائی ڈالیں اس کے بعد اوپر کچھ کرین چٹنی ہمارے ٹکی یہ دکھیں اس کو اچھی طرح اس طرح دبا کے میں نے ڈال دیا تاکہ توننے میں آسانی ہو اس کے بعد مزید اوپر ڈائی ڈالیں اور اوپر کافی ساری میٹھی چٹنی کچھ کٹے ہوئے ٹماتر اور پیاز اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسمانہر کرنچ تو آپ کو سنائی دے رہا ہوگا اور جو اعلو کی ٹکی ہے کمال اس کا ذائق ہے اور جو اوپر یہ دائی اور ساری چٹنیاں ملکے جو فیویر بنا رہی ہیں اس کے اوپر کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی فروٹ ڈالنا چاہیں جیسے انار وغیرہ ہے وہ ڈال سکتے ہیں پاپڑی ڈال سکتے ہیں لیکن ہماری ٹکی اتنی کرسپی ہے کہ پاپڑی کی ضرورتی نہیں ہے تو ماشاءاللہ جی بہت عالی اس ریسپی کو گھر پر ضرور بنائیں سادہ سی ریسپی ہے لیکن چار چاند لگا دے گی کبھی بارش ہو تو بارش کو انجوائے کرنے کے لیے چائے کے ساتھ یہ چارٹ بنا لیں مزہ آ جائے گا انشاءاللہ آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں اب تک بنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ